صاحب قضاء کیا آپ نے بات کی یہاں پہ یہ بھی ایک کانسپٹ کلیر کر دیں کیونکہ بعض لوگ ہمارے ہاں پہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک لیکن اگر کسی مسلمان نے نماز چھوڑ دی اور اس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑی بیس سال تیس سال تو اب اس کی توبہ کافی ہے اس کو قضاء پچھلی نمازیں کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو کیا یہ مسئلہ درست ہے یہ بالکل غلط مسئلہ ہے اور من مانا مسئلہ ہے اپنے نفس کیا بیان کردہ مسئلہ ہے اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث سے بھی اور آپ علیہ السلام کے صحابہ اکرام امت کے علماء تمام بڑے بڑے صفیہ اکرام ان سب کا نظریہ یہی ہے کہ جو شخص بھی ابھی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے گناہ کی توبہ ہوتی ہے لیکن اللہ کا حکم جو اس کی طرف آیا نماز پڑھنے کا جب سے وہ بالغ ہوا اس وقت سے لے کے آئیس تک جتنے نماز اس نے چھوڑی ہے سب کے سب اس کو ادا کرنا لازمی ہے ضروری ہے لیکن اب اتنی نواز ہیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالی سال ہو گئے کسی کو پچاس سال ہو گئے لیکن اب اس کو جو ہے وہ احساس ہوا کہ واقعی میں نے زندگی میں بہت غلط کام کیا شاید یہ پروگرام دیکھنے کے بعد ہی بہت سے لوگوں کو یہ خیال آئے کہ میں نے زندگی میں تو بہت کتائی کی اور میں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی لیکن اب میری زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوٹے گی تو اب کیا ان کے لیے کوئی آسانی ہو سکتی ہے اس میں کہ وہ کس طریقے سے حساب پی رہے ہیں کس طریقے سے اپنے پضائیں لٹائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ قضا تو کرنے ہی پڑے گی اور صورت میں اور خاص طور پر جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہمارے تمام بدلگانہ دین سے یہی ثابت ہے کہ جب کوئی مرید اپنی گناہوں کی زندگی سے توبہ طائب ہو کر ان کے پاس آیا یا ان کے پاس آ کر وہ توبہ طائب ہوا تو اس کو اپنی ساری زندگی کے نمازیں ادا کرواتے تھے کیونکہ جب تک یہ نمازیں ادا نہ کر لے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے خصوصی عرفان کا درازہ کھلتا ہی نہیں ہے البتہ اسی بات کو مدینہ در رکھتے ہوئے ہمارے حقائے کرام نے قضاء عمری کو ادا کرنے کا ایک آسان اور مختصر طریقہ بیان فرمایا وہ طریقہ کار یہ ہے کہ صرف جو آپ کے فرائض اور واجبات ہے صرف ان کی قضاء کرنی ہے یعنی پہلے تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کا وہ حساب لگا لے وہ اس نے کتنے سالوں کی نمازیں چھوڑی ہیں اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کس وقت بالغ ہوئے تو آپ کو اگر یاد یہ تو ٹھیک ہے ورنہ مرد جو ہے وہ بارہ سال سے اور لڑکی جو ہے نو سال سے اپنی زندگی کے نمازوں کی حساب لگا ہے بیل فرس بیس سال بنتے ہیں پچاس سال بنتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید کرتے ہوئے ان کو ادا کرنا شروع کرے اور ادا کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک دن کی بیس رکعتیں بنتی ہیں یعنی دو فرس فجر کے چار زہر کے چار اثر کے تین مغرب کے چار عشاء کے اور تین وطر یہ ٹوٹل بیس رکعتیں بنتی ہیں اور ایک دن میں وہ ہر نماز کے ساتھ اپنی ایک ایک نماز کو دوراتا رہے یا اتنا ٹائم نہیں ہے تو رات یا دن میں کسی وقت اپنی یہ بیس رکعتیں ادا کر لیں یا تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر لیں اور اس کے اندر یہ ایک نیت یہ کرے گا کہ زندگی کی جو سب سے پہلی نماز میرے ذمہ میں باقی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں ہر روز جب بھی نماز ادا کر رہا ہوگا تو اس کے اندر یہی لفظ کہے گا چاہے زہر کی ادا کرتا ہوں تو اس میں کہے جو زہر کی سب سے پچھلی نماز جو میری زندگی کی ذمہ میں باقی ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں یا اثر میں بھی یہی لفظ کہے گا تو ہر روز جو ہے اب جو جو ادا ہوتی جائے گی اس کے بعد والی جو ہے وہ نماز ہوگی جو اس کے ذمہ میں باقی ہے تو اس طرح سے ایک تو نیت کا طریقہ پھر یہ ہے کہ اس میں سہولت یہ ہے کہ بالفرض زہر کی وہ دو رکعت فرض اپنی قضاء کرنا چاہتا ہے تو اس کا آسان طریقہ تو یہی ہے کہ نماز پڑھے اور اس میں وہ سنہ چھوڑ سکتا ہے سبحانک اللہ اور اس کے تعوض و تصمیہ چھوڑ دے ڈائریک بسم اللہ ڈائریک سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر اس کے بعد تین چھوٹی آیتیں کوئی سی بھی وہ پڑھ لے پھر رکو میں چلے جائے رکو میں تین تصمیہات کے بجائے صرف ایک تصمیہ پڑھ لے مگر اتنی دیر ہو کہ اتمران کے ساتھ ایک تصمیہ پڑھ لے پھر سجدے میں وہ ایک ایک تصمیہ پڑھ لے اور پھر جب سلام پھرے تو سلام میں اتیہ شریف پڑھنے کے بعد پورا دروش شریف پڑھنے کے بعد صرف اتنا پڑھ لے اللہ اممہ صلی اللہ علیہ سیدہ محمد و آل محمد اور سلام پھر دے تو یہ اس کی نماز ہو جائے گی اور اگر چار رکعت والی نماز عدا کر رہا ہے تو دو رکعت تو اسی طریقے سے عدا کرے گا اور لیکن بعد کی جو اس کی دو رکعتیں ہیں اس کے اندر فقہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ جیسے تیسری رکعتیں فرض کی ظہر کی یا اثر کی یا عیشہ کی تو اس کے اندر وہ صرف اور صرف تین دفعہ تصمیہ پڑھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سورہ فاتح کے جگہ پہ یا اتنی دیر خاموش ہو جائے اور پھر اگر سجد میں وہی ایک ایک تصمیہ آتے ہیں اور آخر کا طریقہ وہی ہے کہ اعتیاد کے بعد صرف اللہم صلی اللہ علیہ محمد اتنا پڑھ لے اور سلام پھیر دے چوتھی رکعت میں بھی وہ ایسا ہی کرے گا کہ سورہ فاتح کے بجائے تین دفعہ سبحان اللہ یا تین اتنی مقدیر تک خاموش رہے تو اس کا وہ فرض عدا ہو جائے گا تو یہ اس کے طریقے ہیں یعنی فرائش کے عدا کرنے کے البتہ وطر میں تین رکعتوں میں سورہ فاتح بھی پڑھنی ہے فرات بھی کرنی ہے اور دعا قنوط کے بجائے اللہ اکبر کہہ کے صرف اتنا کہہ لے اللہ ام اغفر لے ایک دفعہ یا تین دفعہ کہہ لے تو دعا قنوط کے قائم مقام ہو جائے گی اور رکوع سجدے کی ریایت میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک ایک مرتبہ تصویر پڑھ لے تو اس طرح یعنی کم وقت میں اس کی بہت زیادہ نمازیں ہو جائیں گی اور یہ پوشش کرنا انسان کا کام ہے اور اس دوران میں اگر اس کو موت آگئی تو اللہ تبارک اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے اور انسان کو جو یحشر الناس اعلیٰ نیاتیوں کہ لوگوں کا حشر ان کی نیتوں پہ ہوگا یعنی اگر اس کی نیت یہی تھی کہ میں اپنے نمازیں قضا کروں گا لیکن اس کی زندگی نے وفا نہیں کی اس کا ٹائم ختم ہو گیا تو اللہ کے یہاں پر انشاءاللہ اس کے نمازیں ادا ہو جائیں گے کتنی خوبصورتی سے قضا امریکہ طریقہ بیان فرمایا سامین محترم یہ زندگی چند دن ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت یہ سانس جو چل رہی ہے یہ رک جائے تو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اپنے رب کریم کی طرف لوٹی ہے خاص طور پر جو نماز کا فرض ہے جو ہمارے سر پر ہے اگر یہ بوجھ تو اس کو جلدی جلدی ادا کیجئے اور یہ جو طریقہ گار مفیس صاحب نے بتایا اس کو اچھی طریقہ بار بار سنیں یاد کریں اپنے لوگوں تک دوستوں تک پہنچائیں اور آج کا پروڈرام خاص طور پر جو نماز کے حوالے سے یہ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس کو شیئر کریں ہو سکے تو اس کی کلپنگ کر کے لوگوں تک اس کو پہنچائیں زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگوں کو نماز کی اہمیت کا پتہ چلے ہمارے ہاں پر بہت زیادہ اس میں سستی کی جاتی ہے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا یہ وہ ہر طریقے سے ان کے معاملات صحیح ہیں لیکن نماز میں وہ سستی کرتے ہیں تو اس لیے اس سستی سے خود بھی بچیں اور اپنی زندگی میں اگر آج یہ نیت کریں اور اللہ کی بارگاہ پکاہت کریں کہ یا اللہ جو زندگی میں چھوٹ گئیں اب میں اسے توبہ کرتا ہوں اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما اور نیت کریں پکاہت کریں کہ آج سے انشاءاللہ جو پچھلی چھوٹی ہیں وہ بھی خضا کرنی ہے اور جو آئندہ آنے والی ہیں وہ بھی انشاءاللہ دبارک و تعالی اللہ کی توفیق سے مکمل ادا کرنی ہے